جس انسان کو دیکھ کر مووی بناتا ہے ہمارے ہندوستان میں ہی اس انسان کے پاؤں کے چھالے کو نظرانداز کر کے ڈیٹینڈ کرنا مجھے ہسی آتا ہے میرے راجہ کی فقری پر وہ غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگتا ہے ڈیڑھ سو لوگوں کو پکڑنے کے لیے وہاں پندرہ سو سے زیادہ سپاہی کھڑے کے ہوتے ہیں آج ہمارے پہاڑوں پہ بھرپ گرنا بند ہو گیا ہمیں سوچتا تھا کہ دلی جو حصہ بھی کہا ہے سوچتا تھا کہ سنو مانچوک جی کو الگ لے کے چلیں پاڑی آتریز کو الگ لے کے چلیں یہاں پر لوگ مر رہے ہیں یہ نہیں دکھا رہے ہیں وہاں پر یہی دکھا رہے ہیں کہ الویج یادو نے زہر کہاں چھپایا یہ امبانی کی شادی کہاں ہو رہے ہیں یہ سارا سار پھورت پلار اپ ڈیموگریسی کے ہاتھیا ہے اللہ لنٹوپ آپ لوگوں نے دکھا آپ لوگوں کا ہم شکر گزارے اللہ لنٹوپ کا ہم نے خود دیکھا تھا اب آگے کا کیا فلان ہے اب زندگی میں سفلتہ ملے یا نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے ہم کوشش بھی نہ کریں یہ بھی تو غلط بات ہے ہمارے ساتھ لیاقت ہیں یہ سنو مانچوک کے ساتھ یاترہ میں پہلے دن سے ہیں لیاقت یہ جاننا چاہیں گے جب ہریانہ سے آپ لوگ دلی بورڈر میں انٹر کر رہے تھے تب کیا ہوا تب ایک خوبصورت پل ہوا جہاں ہمیں دیکھتے جب ہم دیکھتے ہیں تو رونا بھی آ رہا تھا لیکن ان کی کرتو سے ہمیں بہت حسی آیا ڈیڑھ سو لوگوں کو پکڑنے کے لیے وہاں پندرہ سو سے زیادہ جو ہے سپائی کھڑے کے ہوتے ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی اندر ڈر لگا کہ کہیں ہم مردر کر کے تو نہیں آیا جبکہ اپنے پاؤں میں چھالے خود لے کر ہم جب چل رہے تھے تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم ایک صحیح راہ پہ ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ جب صحیح راہ ہوتے ہیں تو وہ ملعب اچھی طرح لوگوں کو دیکھ جاتا ہے تو اتنے ڈرپوک جو سرکار ہو یا جو بھی ہمیں کر رہا تھا اس طرح سے روکیں گے ہم نے کبھی ملعب سوچا ہی نہیں تھا کیونکہ جب تک چندگر تک تو ہمیں اتنا عزت سمان دے رہا تھا کیونکہ جو جنون جنون ایشو کو لے کر ہم آ رہے تھے وہ صرف ایک لداخ کی جنون ایشو نہیں تھا وہاں آکر ہم نے دیکھا کہ ہیمالیاز جو ہیمالیاز ریجن میں ہیمالیاز ریجن میں جو بھی ملعب سٹیٹ پڑ رہے تھے جیسے کہ منالی ہو گارشاہ ہو بنتر ہو ان سب کا سمسیہ یہی تھا مگر جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت افسوس ایک گاؤں میں پہنچ کر مجھے احساس لگا احساس ہوا اور افسوس ہوا وہاں کہہ رہے تھے کہ تین سال سے ہمارے پہاڑوں پہ برف گرتا تھا آج ہمارے پہاڑوں پہ برف گرنا بند ہو گیا ہماری ہاں لنگس کے کینسر کی بیماری ہو رہے ہیں بچے غلط نشے کی طرف جا رہے ہیں بے روزگار بڑھ رہا ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کے لگا کہ یہ چیزیں لداخ میں ہو رہے ہیں دیرے دیرے ہو رہے ہیں بہت یو جو ہیں بلکل ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں انزائٹی کے شکار ہو رہے ہیں تو بہت ہی افسوس لگا جس انسان کو دیکھ کر موی بناتا ہے ہمارے ہندوستان میں ہی بھارت میں ہی اس انسان کے پاؤں کے چھالے کو نظرانداز کر کے ڈیٹین کرنا اور ڈیٹین جس جگہ پہ کیا تھا وہاں پر سر ہمارے ساتھ تھے بعد میں باوانہ میں لے کے گیا تو وہاں ڈیٹین کرنے کے بعد ہمیں ایک دن کے بعد دوسرے دن جبکہ لازمی کہتے ہیں چوبیس گھنٹے تک آپ ڈیٹین اس سے زیادہ ڈیٹین نہیں کر سکتا ہے تب انہوں نے آرتالیس گھنٹہ ڈیٹین کیا کہا کہ تم لوگو ابھی دوسرے جگہ لے کے جائیں گے گاڑی میں چڑھو پھر ہم نہیں چڑھے کیونکہ ہم نے کہا ہے تھا کہ انہیں کہ اگر رہنا ہے تو جب تک انفرمیشن وہاں ہمیں دوسرے ہمارے ممبر نہیں دیں گے تب ہم نہیں جائیں گے تو آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لداخ کی سٹوڈن کو یہاں الگ کر کے رکھا ہے یود کو ادھر کھڑا کر کے رکھا ہے آدم کو ادھر کھڑا کر کے رکھا ہے اس سے بالکل ہمیں پتا چل رہا ہے کہ دیموگریسی کی ہتھیا ہو رہا ہے میں خود سمجھتا تھا میں ایک سٹوڈن ہوں میں سوچتا تھا کہ دلی جو حصہ بھی کیا ہے تب بھی آپ سمجھ آ رہے ہیں کہ بہت ہی مجھے حسی آتا ہے میرے راجہ کی فقری پر وہ غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگتا ہے وہ خود کو چوکیدار تو کہتا ہے مگر وہ بڑے عرب پتیوں سے پیسہ وصولی کرتا ہے بات یہ نہیں تھا سر بات میں جنون ایشو ہے چار میں ایسے یود ہوں یود ہے تو میں یود کے حساب سے باتا دوں گا انوارمنٹ جو ہے سک شیڈول ہم کیوں چاہتے ہیں سک شیڈول اس لیے چاہتے ہیں سر کیونکہ ہمارے سوائل جو ہے وہ فراجائل سوائل ہے وہاں پہ بڑے بڑے عرب پتی یا وہ لوگ آ کر اگر کچھ چلائیں یا کچھ بنائیں ہمارے سوائل نازک استطیق پہ ہے اکسیجن کی کمی ہے ان چیزوں کو بچانا چاہتے ہیں ہمارے صحافتی ہمارے کلچر ڈوبیں گے ان چیزوں کو بچانا چاہتے ہیں پی اے سی پبلک سرویس کمیشن جو ہے پبلک سرویس کمیشن چار سال سے پانچ سال سے ختم ہوا ہے جبکہ سو نوجوانوں کی روٹی روزی کھا چکا ہے تو جب جس جگہ پہ یہاں آپ ایمیل ایز جب چار پانچ سالوں سے ہمارے ایمیل ای نہیں ہے تو کس طرح چلیں گے بیوریکیٹز آتا ہے تین چار سال وہاں کام کرتا ہے ان کو سمجھنے میں سمجھانے میں لگتا ہے کہ لاداخ کا راستہ یہ ہے وہ یہ ہے یہ وہ ہے تو ان چیزوں کو لے کر ہم یہاں ڈالی میں آیا ہیں اور اپنے آپ کو زخم دیکھایا ہے پیسٹھ دن ہم نے انشن رکھا تھا اکیس دن جو ہے وہاں چک سر نے رکھا تھا تب ہم بالکل وہاں ساتھ تھے اور سرکار نے بالکل اسے نظرانداز کیا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا اسی کو پھر سے ہم آواز اٹھانے یہاں آیا ہے یہاں ہم صرف اپنے مقصد کے لئے نہیں آئے ان کے دیئے ہوئے میمرینڈم جو آپ بی جی پی کے 2019 اور 2020 کے الیکشن کے میمرینڈم دیکھو تیسرے نمبر پہ بالکل لکھا ہے کہ لادا قصدق شیڈول میں ڈال دیا جائے گا آج کہاں ہیں آج سرکار کیوں ملکہ وہ دوب کے مرائے تو آپ اگر اور سوال ہیں تو پوچھ لے بل پوچھ لاؤں میں نہیں ہیں آپ بول رہے تھے تو میں نے سوچ آپ کو ٹوکو نہیں ہے آپ کی بات پوری ہو جائے یہ کہ کتنے بجے آپ کو پہنچے اتفاق سے میرا کوڈینیٹر ہمیں کہہ رہا تھا کہ یار ہمیں بہت اچھا ہوا پولینز لوگ ہمیں منیش کر رہا ہے کہ تمہیں کس ایک درمشالہ میں رکھا جائیں گے پھر وہاں سے پیدل جائیں گے یہاں آ کر دیکھا تو اس طرح سواگت کیا کہ میرے 80 سال کے بزرگ بھی آج ڈیٹینشن کیا ان کا کیا خصورت چلو ہم یود میں جذبہ بھی کس بات کا جب ہم نے ایک نعرہ بھی نہیں لگایا ہمارا صرف نعرہ تھا کہ لڈاک کو بچاؤ ہمالیا کو بچاؤ اس میں کون سے غلطی ہے کس ملپ کی تحت کس دھارے کے تحت ہمیں ڈیٹینشن کیا کتنے بجے رات رات کے قریب ساڑھے دس گیارہ بجے ساڑھے دس گیارہ بجے اتنا لگ بگ آپ کو روکا گیا وہاں پر پھر کیسے لے جائے گیا سب کو ایک ساتھ لے جائے گیا ہاں ان کا ملپ سسٹم پھیل ہو گیا ان کے سوچ تھا کہ سنو مہنچک جی کو الگ لے کے چلے پا دیاتریز کو الگ لے کے چلے بہت ہم نے وہاں نہیں معنی ہم نے کہا کہ اگر سنو مسر جہاں جا رہا ہے وہاں ہمیں بھی لے جائے تب ان کو لاسٹ میں پریشرائز آئے ہم جنہیں پا دیاتریز پریشرائز کیونکہ ان کے پاس الفاظ نہیں تھا کس بیسس پر ان کو ڈیٹینشن کر رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے تھے آئی بی این ایس کی دھارہ لگی ایک سو ترسٹھ جسے ایک سو چواریس ملدب زیادہ لوگ ہکٹھا نہیں ملدب ریزن کیوں لاداخی آرہی اس لیے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو راجیوں میں الیکشن ہیں یا کچھ ورڈکٹس بھی تھی جن کی وجہ سے دلی میں تو نہیں تھا دلی میں نہیں تھا اگر دھارہ آپ کو دلی میں لگنا تو ممبئی میں بھی ڈینس پاپولیشن وہاں کیوں نہیں لگایا یہ کوئی الیکشن کا وہ نہیں ہے یہ ان کا سسٹم ان کے دماغ آپ سمجھ رہے نا سر کہ ان کو لوگ کیا چال ابھی ان کو لاشت میں مجبور ہو کہ ہمیں راجگارڈ پر کس طرح لائے گیا اس طرح کوئی راجگارڈ پر گاندی باپو کی سمادھی پر ملنے دیتا ہے ہمارے سٹوڈنٹ جب سونام سر سے ملنے آتے ان کو وہاں رکھا گیا ہے کیا یہی لاداخی یوز نہیں ہے ان کو حق نہیں ہے کہ اپنے ملپ ہیروز سے ملنے کی تو سلاسر ڈیموگریسی کے ہاتھیا ہو رہا ہے میں فقر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم ایک لاداخی ہیں اور لاداخوں کے ساتھ اس طرح ناانصافی ہونا بلکل کوئی بھی سویدان یا کوئی بھی دیش یا کوئی بھی ہندوستان کے ایک بھی ویکتی جو ہے اس کی بلکل نیندہ کرتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹینشن سینٹر میں آپ لوگ انشن پہ تھے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کھایا ابھی بھی ہوں انشن پہ ابھی بھی ہم نے ایک پانی اور نمک کی سوا ابھی بھی کچھ نہیں کھایا تو آج ہم خود پیڑا دے کے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں تو سرکر کو کیا ملپ اس چیز سے کیوں تکلیف ہو رہا ہے سرکر سے کیوں سوال نہیں پوچھتے آج جتنے بھی میڈیا ہے میں کھل کے باتا ہوں گودیک میڈیا سے بھی بہتر ان کو ہم یہاں پر بھی اگر وہ میڈیا ہم سے کچھ پوچھیں گے ہم پہلے کہیں گے کہ ہمارے کلیمیٹ فاسٹ کیوں نہیں دکھا ہے جبکہ لیلن ٹاپ آپ لوگوں نے دکھا آپ لوگوں کا ہم شکر گزارے لیلن ٹاپ کا ہم نے خود دکھا تھا یہاں پر لوگ مر رہے ہیں یہ نہیں دکھا رہے ہیں وہاں پر یہی دکھا رہے ہیں کہ الویج یادو نے زہر کہاں چھپایا یہ امبانی کی شادی کہاں ہو رہے ہیں یہ سارا سر فورت پیلار اپ ڈیموگریسی کے ہاتھیا ہے یہ نیوز والے فورت پیلار اپ ڈیموگریسی ہم مانتے ہیں سر یہ بالکل ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ان کو حق بھی نہیں ہے جو میڈیا آج تک چھپکے بیٹھا جبکہ یہاں پر انشن رکھ رہے تھے تو تب کہاں تھا وہ لوگ تب بھی امبانی کی شادی امبانی کی لڈو دکھا رہا تھا تو ان کو حق بھی نہیں ہے اور آپ کو میں سیلوٹ کرتا ہوں اسی لئے میں حلاث میں کہنا چاہتا ہوں یہی کہ آپ کی ویورز کو سیڑیاں انہیں مبارک جنہیں چھت تک جانا ہے یار اپنی منزل تو آسمہ ہے راستہ ہمیں خود بنانا ہے اب زندگی میں سفلتہ ملے یا نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے ہم کوشش بھی نہ کریں یہ بھی تو غلط بات ہے آگے کا کیا پلان ہے اب سونو مانگچو جی کو ریلیس کر دیا گیا ڈیٹینشن سے وہ باہر آگیا اب آگے کا کیا پلان ہے آگے کے پلان جو ہے وہ ہمارے قومے ممبر جو بنایا ہوئے وہ بتائیں گے ہم تو صرف اس سے اندولان کو ریگولیٹ کر رہا تھا کیونکہ اس اندولان میں مللہ پر جس طرح کی کٹھین راستے میں آپ کو پہلے کہا تھا ایسے جگہ جہاں گاڑی موشن توڑ رہے تھے ہمارے بزرگوں نے موں میں آکسیجن سیلینڈر لے کے چڑھائے سر یہ کوئی جوک نہیں ہے آج کی یود کا پاؤں کس طرح کے نازک بنائے اس کا مللہ پر لڈاق میں کچھ بڑا ایشو ہے تو میں بس یہی لاسٹ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس طرح ہمیں ساتھ دیں رات میں کہاں رکنے والے ہیں آپ لوگ رات میں تو ابھی بتایا تھا کوڈینیٹر بتائیں گے کیونکہ کوڈینیٹر ہمارے دوسرے گاڑی میں وہ یہاں آ کر ہمیں بتائیں گے کہ کہاں رکنا ہے بس آپ کو میں جانے سے پہلے چند مصرہ بیان کرتا ہوں کہ شاعر ہمیں آیا ہوں بڑے احتمام سے آغاز کرتا ہوں اپنے ٹوٹے کلام سے اس اندولان کا حصدار میں کیسے نہ بنتا جوش آیا مجھے بزرگوں کے ہر قدم سے اور لڈاق کے لئے جنہوں نے قربانیاں دی ہے یار کون نہیں پہچانتا وانچک کے نام سے سودانیوات سر بہت بہت شکر ہے اتنا سمیہ دینے کے لئے آپ نے ان کو سنا یہ دیٹینشن سنٹر میں سونو وانچک کے ساتھ موجود ہے اور اس کیمپین کو موڈریٹ کر رہے ہیں کیمپین کو ارگنائز کر رہے ہیں ان کی باتوں پر آپ کیا کیا کہنا ہے آپ اس کیمپین کو کیسے دیکھتے ہیں سونو وانچک کے اس پوری پدیاترہ کو آپ کی نظر میں اسے کیسے دیکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشنیں بتائیں کیمرے کے بیچھے جتن ہے میرا نام رجت ہے دیکھتے رہیے شکریہ